تمہارے پاس آتی ہے تو ہر ایک دوسرے کا درد بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے دوسرے کی بھلائی کا خیال بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے تو صحابہ اکرام کی صفت میں اللہ نے تعریف میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ صف بھی لگاتے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی تو حالت تھی کہ دوسرا کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہونے چاہتا تھا کیونکہ پتا تھا ایک بھی ان کی جماعت سے مارا جائے گا تو یہ پورے کے پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے کئی غزوے ایسے ہیں جس میں یہودیوں نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ چھیرخانی کی مثال کے طور پر تبوک جنگ تبوک جو ہوئی ہے اگر اس کا پس بنظر معلوم کریں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاسد بھیجا تھا جارڈن کی سرزمین کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور بھیجا کرتے تھے ایک قاسد کو بھیجا اس علاقے کے لوگوں نے رسول پاک کے قاسد کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا تو آپ ایک قاسد کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم تھا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینے سے نکل گئے نو سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا لیکن رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہماری جماعت سے ایک کا بھی قتل ہونا پورے لوگوں کے قتل کے برابر ہے قرآن کہتا ہے من قتل نفسا متعمدن فج ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا فکعنما قتل الناس جمعی آگویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر لیا آج یہ حالات بدل گئے ایمان والوں کے قتل پر ہمارے ہاں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی آج لوگوں کے اندر چپی ایسی آگئی کہ لوگ یہ سمجھنے کے بولیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے اگر ایمان کے ذرات قلب میں باقی ہیں تو میرے عزیزو دوسروں کے درد کا احساس کرو آج اگر ہمارے گھر میں باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہو ماں کا جنازہ جانے والا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر یہ دھوم دھڑا کا کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے گانے باجے اور ناچ گانے نہیں کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر جنازہ ہو حد تو یہ ہے کہ ہم غم کے عالم میں تو چولا بھی نہیں جلاتے گھروں کے اندر کسی کے گھر میں میت ہو جائے لیکن آج مومنین پر جو اس قدر برے حالات آئے جن کی مسجدوں کو جلا دیا جا رہا ہو ان کو پکڑ کر کے قتل کر کے ان کا خون بہایا جا رہا ہو اس وقت بھی اگر ہمارے نوجوان پٹاخے اڑانے میں مصروف ہیں اور رات بھر پبجی کھیلنے میں مصروف ہیں تو پھر یہ بات پتا چلتی ہے کہ پھر تمہیں دوسروں کے درد کا احساس ختم ہو گیا تو مومنین کا درد نہیں لگتے بیچینی تو تمہارے اندر ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے ایمان جو ہے ایمان کی نشانی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِكَ مَثَلِ جَسَدٍ اِذَا اشْتَقَ عَدْوٌ تُدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحَمَّا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی یہ جیسے ایک جسم ہے سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے ایک عزو کو بھی ایک پاٹ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اگر انگوٹے کا ناخن اکھڑ گیا تو سر میں بھی درد ہوتا ہے جسم میں بھی بخار آ سکتا ہے میاں ایک بال بھی اکھڑ جائے تو پھوڑی ہو جاتی ہے پورا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے تو جسم کی مثال فرمایا میرے آقا نے مومنوں کو ایک عزو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے سر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا اور چکر آنے لگے تو کام کرنا اچھا نہیں لگتا اسی طرح ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو پورے مومنین کو بے قرار ہونا چاہیے پورے مومنین کو ترب جانا چاہیے آج دوسری قوموں کے اندر تو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں بلکہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں کسی ایک سکھ کو کسی نے ظلمن مار دیا تو ان کی ساری برادری راستوں پر آ گئی اور مطالبہ کرنے لگی کہ ایک کو مظلوم کو کیسے قتل کر دیا گیا ہمیں انصاف چاہیے میرے عزیزوں میں کسی بھڑکا نہیں کی بات تو نہیں کر رہا کم سے کم انصاف کا تقاضہ کرنا بھی ہم بھول گئے ہم آج ان باتوں کو بھی سختی محسوس کر رہے ہیں کہ انصاف کی طلب کرنا بھی اب جھرم ہو گیا ہے لوگ اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے نا سب عمل و امان ہے آپ کھا رہے ہیں پیرے ہیں جی رہے ہیں ممبئی تو شانت ہے آپ کا علاقہ شانت ہے آپ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں میرے عزیزوں تم نے ابھی ایمان کو محسوس نہیں کیا ایمان کہتے کسے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم یہاں سے تڑپتے ہیں نا تو مدینہ کے تاشدار بے قرار ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ساری دنیا کے مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے تم کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو درد ہوگا تکلیف ہوگی آپ کو بتاؤ میں سن نبے ہجری کی بات ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ظالم راجہ نے چند ان عورتوں کو قید کر لیا جو حج پہ جاری تھی آج سے تیرہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور ان کو قید کر لیا گنڈے ان کو عزت لوٹنے لگ گئے تو ان عورتوں نے پکارا کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا تو کچھ عرب کے تجارت کرنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے سندھ کی بات کر رہا ہوں جو آج دوسرے ملک میں یہ علاقہ جا چکا ہے سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا تو ان عورتوں نے پکار کر کہا تھا تو کچھ تاجروں نے کچھ بزنسمنٹ جو تھے انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے جب وہ عرب پہنچے تو وہاں گورنر کے سامنے جو خلیفہ وقت کا گورنر تھا اس کے پاس یہ حالات سنا رہے تھے کہ ہم سندھ سے آئے چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور کچھ گنڈوں نے پکڑ کر کے ان کی عزت لوٹنا شروع کیا جو حج پہ جا رہی تھی تو وہاں گورنر کا بھتیجہ انیس سال کا جوان تھا اور وہ گزر رہا تھا جیسی اس کے کانوں پر یہ آواز آئی کہ بڑی دور چار ہزار کلومیٹر دور چار ہزار کلومیٹر دور کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا تو عرب کی سرزمین سے ہی اس انیس سالہ جوان نے پکار کر کہا لبیک یا اختی اے میری بہن میں آتا ہوں تھیری مدد کے لیے یہ کون تھا انیس سال کا جوان تاریخ اٹھا کر کے دیکھو محمد بن قاسم انی کا نام ہے وہ وہاں سے دس ہزار کا لشکر لے کر تنہا آیا پہلی مرتبہ ہند کی سرزمین پر آنے والا کسی اور کام کے لیے نہیں آئے انصاف دلانے کے لیے آیا تھا آنے کے بعد اس ظالم راجے سے کہا ان عورتوں کو چھوڑ دو ان گنڈوں کو ان کی عزت لوٹنے سے بچھا لو لیکن راجہ کو غرور تھا گھمن تھا اس نے کہا انیس سال کا بچہ مجھے للگا رہا ہے میری سلطنت میری حکومت میرا تخت بڑا پرانا ہے پھر انیس سال کے نوجوان نے جنگ کر کے بتا دیا تین تین دن کے اندر سارے جھیتڑے اڑ گئے ساری وارڈ تتر بتر ہو گئی راجہ قید میں آ گیا اور جتنے گنڈے تھے پکڑے گئے مارے گئے ان عورتوں کو آزاد کرائے گیا پھر انیس سالہ جوان نے پرچھم لہرایا اس تاریخ کو میاں میں نہیں ایک الہبادی یونیورسٹی کے بندی تھے انہوں نے لکھا ہے اور کہا میں نے ہسٹری میں ایسا کوئی جرنیل سپائیوں کا نہیں دیکھا جو کسی ملک میں آیا ہو اور سب سے پہلے اعلان کرتا ہو کہ یہاں رہنے والے جو دین پسند کرتے ہیں اس دین پر قائم رہے ہیں میں تو امن لے کر آیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھانے کے لئے آواز اٹھانے کے لئے آیا تھا عزیزانِ گرامِ وقع میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں چار ہزار کلومیٹر دور سے اگر ایک نوجوان گھبرا کر کے آتا ہے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لئے تو یہ تو تاریخ کی بات رہ گئی آج پڑوس میں بھی اگر کوئی بہن چیخ رہی ہے تو کانوں پر جو تک نہیں رہتی ہمارے بستر سے نیند ختم نہیں ہوتی آج ہم جو حالات بنائے رکھے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے میرے پاس یہ ممبر ہے مسجد کا میں یہاں سے بول لیتا ہوں تاکہ میرا دل تھنڈا ہو جائے کل بھروز قیامت رب زلجلال اگر سوال کرے تمہاری ماں اور بہنوں کو لوٹا جا رہا تھا ان کے پردے ہٹائے جا رہے تھے تب تم کیا کر رہے تھے خواب خرگوش میں سو رہے تھے گرم روٹی اور بوٹی کھا رہے تھے اتنا تواز کروں گا کہ مولا خریم جب مجھے ممبر ملتا میں ممبر سے آواز تو اٹھاتا تھا اب یہ آواز مولا تیرے اس شان ہے کہ تُو جہاں تک پہنچا ہے اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم خواب خرگوش اٹھو جن کو تم نے ذمہ دار بنایا ہے جن کو تم نے تک کے تک پہنچایا ہے وہاں تک جا کر کے تو بات لکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہا سکتی ہے آج ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں کل یہ آگ کی چنگاریاں ہمارے گھروں پر آئیں گی تو آج تو کم سے کم بیدار ہونا چاہیے میں بارہاں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ برائیلر چکن کھا 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 کر کے اسی طرح کی عادتیں آنے لگ گئی ہیں برائیلر چکن کو تو دیکھتے ہوں گے کساب لیتا ہے مرگی کو کات رہا ہوتا ہے باقی ساری مرگیاں کیا آواز کرتی ہیں کون سی مرگی آواز اٹھاتی ہے کچھ نہیں ہے وہ ساری تو اپنے دانے چھگنے میں مصروف ہیں انہیں بتا ہی نہیں ہے تو ان کی ایک مرگی کو کاتا جا رہا ہے کچھ نہیں کرتی اسی طرح سے حالات پیدا ہو گئے یہاں بغل میں کسی کو مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے تو باقی سب تو اپنے کامدندے میں مصروف ہیں ہم اپنی روٹیاں بوٹیاں توڑنے میں مصروف رہ گئے اور اسی طرح سے رہے تو کساب جس طرح ایک مرگی کو زبا کرتا ہے دینے دینے سب کو زبا کرے گا عزیزہ نگرہ میں وقار میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو کچھ نہیں ہونا ہے وہ زل بن کر کے ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے مات تو آئے گی مجھے بھی آئے گی آپ کو بھی آئے گی کوئی بھی لوگوں سے بچ بچا کر کے اپنے گھر میں دو سو تین سو چار سو سال جی نہیں پائے گا پتہ ہے تمہیں بھی سارے چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھوں تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے موت تو آنی ہے لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے